بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہ حیات تیبہ حضور غوث العظم دوسری نشست حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک کافلے کے ہمراہ بغداد کی طرف رمانہ ہوئے آپ حمدان سے ہو کر جب ترند کے علاقے میں پہنچے تو اچانک ساٹھ ڈاکوں نے کافلے پر حملہ کر دیا ان کے سردار کا نام تھا احمد بدمی یہ ڈاکوں اکثر خاندانوں کو ہی لوٹتے تھے کہ جن کے پاس زیادہ مال ہو عورتیں ہوں کہ ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں ظاہر ہے زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ مال ملے گا آپ رحمت اللہ علیہ ایک طرف اکیلے کھڑے تھے انہوں نے آپ کی تلاشی نہ لی کہ اکیلے جوان کے پاس کیا کچھ ہوگا ایک ڈاکوں کی آپ پر نظر پڑی تو پوچھا کیوں جوان تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو آپ نے فرمایا جی میں بھی کافلے کے ہمراہ ہوں میرے پاس چالیس دینار ہیں وہ آپ کی بات سن کر مسکرا دیا اور اسے مزاق سمجھ کر آگے چلا گیا اس کے بعد آپ کے پاس سردار آیا کہنے لگا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو آپ نے فرمایا جی ہے اس نے پوچھا کیا ہے تو آپ نے کپڑا پھاڑا اور چالیس دینار اس کے سامنے ڈیر کر دئیے وہ سردار اتنا حیران ہوا اور نیچے اتر آیا اتنا حیران ہوا کہا کہ تم نے یہ چھپایا کیوں نہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ نے فرمایا تھا کہ کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ بولنا سو میں نے سچ بیان کر دیا ہے جب یہ جملہ آپ کے مو مبارک سے ادا ہو کر ہوا کے دوش سے ٹکرا کر اس سردار کے کانوں میں پڑا تو اس قدر اس پر وحشت تاری ہوئی کہ اعلان کر دیا کہ سب کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو یہ لڑکا اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہ بولا میں اپنے مالک سے کیا ہوا وعدہ کیسے بول گیا ہوں اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ چومے اور کہا کہ لڑکے تم نے مجھے رستہ دکھا دیا اور زاروں کی تار روتا ہوا جنگل کی جانب چل دیا جب سرکار گوھ سے پاک بغداد پہنچے تو چالیس دینار جاتے ہی خیرات کر دیئے اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آپ اپنے نانا جان کے جاننے والوں کے ہاں پہنچے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں دو مدارس ہیں مدرسط النظامیہ اور مدرسط الاحناف تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مدرسط النظامیہ میں داخلے کا فیصلہ فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ 1095 عیسوی میں مدرسط النظامیہ میں داخل ہوئے جس مدرسہ کا انتخاب آپ نے فرمایا اس مدرسہ کے پہلے پرنسپل حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہیں اسی مدرسے سے حضرت شیخ سادی نے بھی تعلیم حاصل کی یوں 488 ہجری سے یعنی 18 برس کی عمر میں آپ کا باقاعدہ تعلیمی سفر شروع ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے عربی عدب تفسیر قرآن انصاب حدیث فق اصول فق کلام ہر شہ میں آپ نے کمال حاصل کر لیا آپ رحمت اللہ علیہ جب پڑھنے کے لئے بغداد شریف تشریف لائے تو آپ کے نانا آپ کے لئے ہر ماں معقول رقم بیجتے تھے لیکن آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ سب رقم شام تک غریبوں میں بانٹ دیتے تھے ایسے میں آپ سے مدرسے کی رہائش واپس لے لی گئی مگر آپ کی قابلیت کے باعث آپ کو مدرسے سے نہ نکالا گیا آپ رحمت اللہ علیہ روز مدرسے آتے اور واپسی پر جنگل کی طرف چلے جاتے ہاتھ میں کلام پاک ہوتا سر پر امامہ شریف اور جس میں مبارک پر ایک جببہ آٹھ سال دور یوں ہی گزرا اللہ اکبر ایک دن پتہ چلا کہ ایک شہر یقوبہ شریف ہے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور جب ان کی فصل پکتی ہے تو طالب علموں کو بھی اس میں سے حصہ دیتے ہیں لڑکوں نے کہا کہ وہاں چلتے ہیں وہاں کی اصل خاصیت وہاں پر ایک بزرگ امام شریف یقوبی رحمت اللہ علیہ کا قیام ہے اللہ عزوجل نے آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے کروانی تھی سو آپ نے بھی ہامی بر لی لڑکے تو سب اناج لینے میں مصروف ہو گئے مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیخ یقوبی رحمت اللہ علیہ کا واز سننے جا پہنچے اور خموشی سے سامعین کے حلقہ میں بیٹھ گئے واز ختم ہوا اور سب لوگ اٹھ کر چلے گئے مگر آپ رحمت اللہ علیہ ابھی بھی وہیں تشریف فرما تھے یہ دیکھ کر بزرگ آپ کی جانب آئے اور وجہ دریافت کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے سب کو نصیحت فرمائی ہے ایک خاص نصیحت مجھے بھی کیجئے انہوں نے آپ کی جانب دیکھا اور ایک نور سا چمکہ آپ کے چہرے پر پھر فرمایا جوان طالبان حق بجوز خدا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ پر ایک ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس بغداد جا پہنچا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اکثر فاقے سے رہا کرتے تھے حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی مشکتیں اور تنگیاں برداش کی اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتیں تو وہ پھٹ جاتا آپ رحمت اللہ علیہ تیرہ علوم پر تقریر فرمایا کرتے تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے علمی کمالات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک روز کسی کاری نے آپ کی مجلس میں ایک آیت تلاوت فرمائی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک مانا پھر دو اس کے بعد تین یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق گیارہ معانی بیان فرما دیئے اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر مانا کے ساتھ سند بیان فرمائی آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے تمام حاضرین شدید متعجب ہوئے حضرت شیخ امام ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ بقا بن بطور رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر انور کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل روزہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی گوث آزم کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی خلوط پہنائی پھر فرمایا اے شیخ عبدالقادر بے شک میں علم شریعت علم حقیقت علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں عداب شریعت آپ رحمت اللہ علیہ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا قطب شہیر سیدنا احمد رفائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار گوث پاک وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ میں اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ میں جس سے چاہیں پانی لیں ہمارے اس دور میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے سیدی گوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا تم واز کیوں نہیں فرماتے ہو میں نے عرض کیا اے نانا جان میں ایک عجمی مرد ہوں بغداد میں فساہا کے سامنے کیسے بیان کروں سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مو کھولو میں نے مو کھولا تو آپ نے سات مرتبہ اپنا مبارک لواب دہن میرے مو میں ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب کی طرف امدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ پھر میں نے نماز زہر ادا کی اور بیٹھ گیا میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے اس کے بعد میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی کہ وہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے تھے کہنے لگے بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے میں نے عرض کی کہ والد محترم لوگ مجھ پر چلاتے ہیں تو آپ نے یہ سن کر فرمایا اپنا موں کھڑو اور پھر چھے بار اپنا لواب دہن میرے موں میں ڈالا میں نے عرض کی کہ آپ نے سات مرتبہ کیوں نہیں ڈالا تو فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کے باعث حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے موسیقی